سب کی خدمت میں میرا خلوص اور پیار برا سلام اس وقت ہم نظم قشمیر مطالعہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تشریف بھی یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ شاید چکبست لکنوی کی تصنیب ہے یا یہ نظم بونوان کشمیر چکبست لکنوی نے لکھی ہے اور نوی جماعت کی نصاب میں شامل ہے چلے بڑھتے ہیں پہلے بند کی طرف بند نمبر ایک وہ صبح کو کوسار کے پھولوں کا مہکنا وہ جاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا گردوں پہ شفک کو پہ لالے کا دہکنا مستوں کی طرح عبر کے ٹکڈوں کا بہکنا ہر پھول کی جنبش سے آیا ناز پری کا چلنا ہے دبے پاؤں نصیم سہری تو پہلے ہم اس میں جو مشکل الفاظ ہے ان کے معنی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کوسار اس کا مطلب ہے اونچے پہاڑ مہکنا خوشبو دینا جیسے کہ آپ کو پتا ہے مہک خوشبو ہوتی ہے اور مہکنا اس کا فعل ہے خوشبو دینا اگلا لفظ جاڑی کانٹے دار چھوٹا پیڑ تو جاڑیاں بہت ساری جاڑیاں کانٹے دار چھوٹے پیڑ چہکنا شور کرنا یعنی چڑیوں کا شور کرنا گردوں آسمان شفک سرکی صبح کے وقت جو آسمان پر مشرق کی طرف سرکی ہوتی ہے اسے شفک کہتے ہیں کوہ پہاڑ لالے سرک پھول داکنا روشن ہونا عبر بادل جنبش حرکت آہستہ آہستہ ہلنا آیاں ظاہر دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلنا نصیم سہری صبح کی تازہ ہوا بہکنا کھو جانا اب اس کی تشریح اس نظم کے اس پہلے بند میں شاعر چگبست لکنوی کشمیر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اونچے اونچے پہاڑوں پر پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور جاڑیوں کے پیچھے چڑیاں چہچہاتی رہتی ہے آسمان پر صبح کی لالی پھیل جاتی ہے اور گلی لالا کی خوبصورتی اور خوشبو سے رونک دبالا ہو جاتی ہے مزید وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے مدہوشی کی حالت میں ادھر ادھر بہک جاتے ہیں آخر پر شاعر منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر پھول جب دیمی دیمی ہوا سے چلتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پری اپنے ادائیں اور انداز دکھا رہی ہے تو دوسرے بان کی طرف بڑھتے ہیں بند نمبر دو وہ تائر ایک احسار لبے چشم کوسار وہ سرد ہوا اور کرمِ عبر گوھر بار وہ میوہ خوش رنگ سر سبز چمنزار ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار یہ باغِ وطن روکش گلزاری جنا ہے سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے پہلے مشکل الفاظ اور ان کے معنی تائر پرندہ لب کنارہ یعنی دریا کا کنارہ یعنی چشمی کا کنارہ وغیرہ وغیرہ کرمِ عبر بادلوں کا ادھر ادھر چلنا گوھر بار موتی برسانے والا خوش رنگ خوبصورت چمنزار پھولوں کا باغ آن گڑی گلزاری جنا جنت کے باغ سرمایہ دولت ناز فخر چمن آرہ چمن سجانے والا اب اس کی تشریح اس نظم کے اس بند میں شاعر چگبست لکنوی کشمیر کی خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں چشموں کا نکلنا اور خوبصورت پرندوں کا وہاں رہنا تھنڈی ہوا اور موتی برسانے والے بادلوں کی مہربانیاں کشمیر کی دلربائی وہ دل پھرے بھی کو دبالا کرتی ہے خوش رنگ پھل اور سر سبز و شاداب باغات کی سہت بخش تاثیر سے برسوں کا بیمار ایک دم سہت مند ہو جاتا ہے کشمیر ایک ایسا خوبصورت باغوں کا وطن ہے جس سے بقول شاعر جنت کے باغ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں ساری کائنات کو بنانے والا کارساز بھی کشمیر کی خوبصورتی پر فخر کر رہا ہے اب اس نظم کا آخری بند یعنی بند نمبر تین چھوٹے ہوئے اس باغ کو گزرا ہے زمانہ تازہ ہے مگر اس کی محبت کا پھسانہ عالم نے شرف جن کی بزرگی کا ہے مانا اٹھتے ہیں اسی خاک سے وہ عالم و دانا تن جن کا ہے پائیوند اب اسی پاک زمین کا رگ رگ میں ہماری ہے روان کون انہیں کا پہلے مشکل الفاظ اور ان کے مانے عالم دنیا شرف سادگی عزت بزرگی عظمت رتبہ خاک مٹی عالم علم جاننے والا دانا اکل مند تن جسم پائیوند جڑا ہوا روان کون دوڑتا ہوا کون اب اس بند کی تشریح یعنی اس آخری بند کی اس نظم کے اس تیسرے اور آخری بند میں شاعر چکبست لکنوی فرماتے ہیں کہ مجھے کشمیر سے جدا ہوئے بہت مدت ہوئی ہے لیکن اس کی محبت دل میں بھی تازہ ہے اسی مٹی سے عالم اور دانا لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا لوہ دنیا میں منوایا ہے ان بزرگ لوگوں کا جسم اس پاک سرزمین کے ساتھ پیوند ہے جن کا خون ہماری رگو میں دوڑتا ہے تو اس طرح اس نظم کی تشریح مقامل ہو گئی ہے شکریہ آپ کا تینک یو ویری شکریہ آپ کا